علاقے میں جان نہیں سکتے وہ کہتے ہیں ہمارے پر حملے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہے ان لوگوں کی وابستگی آپ کی جماعت سے آپ نے ان کی بات سنی نہیں میری جماعت سنی نہیں ہے آج چلیں میں آپ کو بتاؤں کٹی پاڑی یہ علاقہ ہے اسی شہر کراچی میں پچھنے سال پانچ جولائی سے وہاں پہاڑ سے آگ کے گولے بھی برسائے گئے اسی لوگ چار دن میں پولیس کی کرنیل نیگلیجنس پولیس کی کنائیونس میں مار دیئے گئے اور جب رینجرز موو ان کی ہے تو اسی لوگ جب ڈاکٹر فاروق سبتار اور دیگر ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے لوگ وہاں ان محصور آبادی ہیں راشن لے کر گئے تو عورتوں نے مصد بہت بڑا بھلا کہا اور یہ کہا کونسی عورتوں نے اردو سپیک ہیں کونسی فاملیز جو ایمکی ایم کی بوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں راشن نہیں چاہیے ہمیں بندوقیں چاہیے کیونکہ جانوار اور ویشی ان کے اوپر گوئیاں برسا رہے ہیں اب میں کیا کروں یہاں پہ پرویس خان صاحب انہوں نے یہ پوئنٹ اٹھایا آپ نے سن دیا اور آپ نے وہاں پہ کٹی پہاڑی میں جو لوگ ہیں پختون پاپیڈیشن ہے ان سے جب میں نے پوچھا کہ جی آپ اپنے ویپن جو اپنا اسلہ ہے وہ چھوڑ دیں گے کیونکہ ڈی ویپنائزیشن کی بھی بات ہوئی ہے کراچی میں تو انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑ سپتے تو یہاں پہ جو گراؤنٹ سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسلہ چھوڑنے کو تیار نہیں آپ دونوں بڑی جماعتیں کیا کریں گے دیکھیں کچھ کچھ فیکٹ فیصل ہیں جو ہر کسی کو ایڈمٹ کر لینے چاہیے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپریم کورٹ کی چھے اکتوبر کے فیصلے کو آپ دیکھیں اور صفحہ ایک سو پینتالیس کا سیکنڈ پیرگراف آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے دبے الفاظ میں ایک مخصوص پارٹی کو ان تمام الزامات کے ثابت کر کے رکھ دیا ہے لیکن یہ کہا ہے کہ کیونکہ آئین کے آرٹیکل سترہ دو میں ہر شخص کو پولٹیکل پارٹی بنانے کا حق ہے لہٰذا ہم اس پہ کوئی زیادہ کچھ فیصلہ نہیں دے سکتے ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات جہانگیر صاحبہ یہ ہے کہ ایک سو باون صفحے پہ آپ دیکھیں کہ پولارائزیشن جو کراچی میں ہوئی ہے اور جہاں پر یہ لوگ اکثریت لے کے آ جاتے ہیں جہاں پہ ایک قوم کو اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کی ہے کہ آپ کراچی کے جو پولارائزیشن ہوئی حلقہ بندی ہے جو ہوئی ہیں آپ اس کو اثرنو اس کی تشکیل کریں اب آپ اصلے کی بات کرتی ہیں آپ یہ بتائیں مجھے کہ میرے کو سیلف ڈیفنس کے لیے اصلہ رکھنے کا حق نہیں ہے کیا یہ حق مجھے قانون بھی دیتا ہے یہ حق مجھے مذہب بھی دیتا ہے یہ حق مجھے اخلاق بھی دیتا ہے ہم یہاں پہ سیلف دیکھیں ہماری جان و مال کی حفاظت کرنا سٹیٹ کا کام ہے آپ دونوں جماعتیں اس وقت حکومت کے اندر ہیں اگر آپ کے لوگوں نے ہی اپلاوٹایا تو آن شہری کہا جائے گا آپ یہ دیکھیں جہانگیر صاحبہ آپ میری بات سنیں وہاں پہ ہماری حیثیت دو افراد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہاں کی جو میجارٹی جو گورنمنٹ ہے وہ ان دو حضرات کی ہے ان کی ہے اور پیپلز پارٹی کی ہے جب پیپلز پارٹی اور متحدہ والے ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتے جب گورنمنٹ ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتی جب پروونسل گورنمنٹ ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو آپ کا کیا خیال ہے ہم کراچی کو چھوڑ جائیں کیا کراچی سے ہماری نصفت ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی فوضیہ بہاک کائبہ بھی موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ وہ سب سے بڑی جماعت ہیں اس ملک کے اندر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس ایشو کا اتنا سختی سے نوٹس نہیں لیا اور ایچ آر ٹی پی کا کہنا ہے کہ انہوں نے بڑے پیار سے بڑی غیر سنجیبگی سے اس مسئلے کو دیکھا ہے ایسا کیوں ہے چونکہ اب بھی کراچی جل رہا ہے اب بھی لاشیں بچری ہیں مگر ہمارے جو حکومت میں لوگ ہیں وہ اس وقت بہت آرام سے ایک دوسرے کے طرح بیان بازی اور صرف بیان بازی کریں چلتے ایک چھوٹی سی بیگ کی طرف بیگ کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ہماری نظر ہے کراچی کی صورتحال پر اس وقت ہمیں فہضیہ وحاق صاحبہ نے جوئن کیا ہے تاروسیر مہتاج نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے فوجہ وحاق صاحبہ پچھلے سار یومن رائٹ سمیشن آف پاکستان میں ایک رپورٹ نکالی کافی لمبی رپورٹ تھی اور انہوں نے آپ کی حکومت کے پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کو خوش رکھنے کے لیے محصر اقتماعات نہیں اٹھائے گئے ابھی بھی یہ سیچویشن ہے تو کیوں نہیں اٹھائے گئے کیونکہ دوہزار گیارہ میں آپ لوگوں نے ایک جوائنٹ ریزیویشن پاس کی تھی جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ آپ سنگھ کو اصلے سے پاک کر دیں گے ابھی تک اس پہ کیوں کچھ نہیں ہو پایا دیکھئے کراچی کی صورتحال ایسی صورتحال نہیں ہے جس کا آپ موازنہ کسی اور شہر سے کر سکیں یا جس کے بارے میں آپ کو اسی بھی رپورٹ دے دیں وہ آپ کو یہی بتائی گی کہ جی حکومت نے کام نہیں کیا لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن بہت خراب ہے اور ایتھنک وائلنس پائے آ جاتا ہے یہ انیس سو چھاسی سے مستلسل ہوتا آ رہا ہے اس شہر میں مجھے لگتا ہے بشرا زیدی کی ایسی پولیٹیکل پرابلوم پاڈیا واپ سائبہ سپریم کورپ کی جو آپ نے دیکھی ہے جو انہوں نے ایبزیویشن دی ہیں سلات ایچار سیٹی کی رپورٹ اور بھی بہت زیادہ رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں ایک نئییں بہت زیادہ ہیں اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے سیاسی طور پر حل ہوگا کل ہم نے بھی پورے شہر کا جائزہ لیا ہے پولیٹیکل گینگز یہاں پر کام کر رہے ہیں آپ لوگ جو ہیں پیار میں دوسرے سے بات کر کے معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں اور پھر صورتحال ایک دو مینے کے بعد پھر سے کراچی کی بگر جاتی ہے کوئی حتمی تیسلہ کیوں نہیں کر پاتے کوئی حتمی سلوشن کیوں نہیں نکال پاتے منیزہ آپ نے جتنی باتیں کیے میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں اور میں صرف اس پہ شرمندگی کا اظہار کر سکتی ہوں کہ ہم واقعی میں وہ جو ریزلٹ ہمیں دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتے ہیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل رکھتے رہنا چاہیے اور اسی وجہ سے ہم نے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو حکومت میں شامل رکھا لیکن اس کے باوجود یہاں پر وہ امن و امان قائم نہیں ہو سکا جس کے ہم سب لوگ متلاشی ہیں اور جس کے ہم سب لوگ پائشمند ہیں لیکن دہرال اس مسئلے کا حل یقینا نظر اب آپ کیا کریں گے چونکہ آپ ناکام ہو گئے ہیں آپ نے سارے تحادیوں کو اپنے ساتھ رکھا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مگر پھر بھی آپ ناکام رہے تو پھر ہم تو کھل کے بات کریں لیکس طاپ اوپن لی یہ معاملہ سیاسی ہے یہاں پہ جو ایکٹیو ہیں ابھی پرویز خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم کیا کریں ہم کیسے اسلاح چھوڑ دیں جبکہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں ہمیں ونڈربل کر بیکھیں ہیں کراچی کے اندر جی یہ ان کی رائے ہیں اور میں ان کی رائے کا احترام کروں گی جس طریقے سے میں پرویز خان کی اور سپیسل سبزواری کی رائے کا احترام کرتی ہوں ہم سب لوگ کو چاہیے کوئی نہ کوئی حل نکالیں ایک دوسرے پر اعظام تراشی کیسے ہم کہیں پہنچ سکتے ہیں کیسے کیسے حل نکالیں سب آپ اتحابی حکومت میں کیسے کون حل نکالے گا اگر آپ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا میرے خانمی جو سیرف رائچیسنس کا جو موڈ آف تھنکنگ ہے اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور یہ سوچنا پڑے گا کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اس میں ہے کہ ہم جو پشت پناہی کرتے آ رہے ہیں مختلف گروہوں کی ان کی پشت پناہی ہم ختم کریں ایسا ہو سکتا ہے this can be done بالکل کیسے کریں گے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چھ مہینے میں اگر یہ بھتہ خوری والا واقعہ نہ ہاتا اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک چینل نے اس کو اچھالا اور ہمارے ایمکی ایم کے بھائی جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہو گئے انہوں نے ان کی بات کو مزید اٹھایا اور وہ ہمارا چینل نہیں تھا بارحال وہ نہیں آپ کا چینل نہیں تھا لیکن سب کو معلوم ہے وہ کس کا چینل تھا جس نے بار بار انہوں کو اکسایا اس کام پر اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ اس ملک میں اس شہر میں مسلسل کیا کہتے ہیں ادم توازن یا ادم استحکام رہے اور وہ شاید ان کے حق میں ہیں جتنا ادم استحکام رہے گا پولٹیکل وائلنس ہوگا اتنی خبرے بنیں گی اور سو این سو این سو ٹھیک ہے پیسے فرد صاحب باری صاحب would you like to respond to that دونوں جماعتوں نے آپ کی پارٹی کے اوپر اپنی بندوں کے تانے نہیں میرا نہیں خیال کہ فوضی آب صاحب نے براہ راست اس طریقے سے بات کی ہے میں دو تین چیزیں کہوں گے ایک تو پرویز خان صاحب بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں ڈیلمٹائزیشن کا کہہ گئیں یہ تنی مثلا دو ہزار ایک میں جو پاکستان بھر میں نئی حلقہ بندیاں ہوئیں وہ پاکستان بھر میں ہوئیں اور جب بھی ہوں گی پاکستان بھر میں ہوگی یا تو کہہ دیں کہ کراچی is not پاکستان میں نے نہیں کیتی حلقہ بندیاں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو تھا اس نے پشاور کو بھی سٹی گورمنٹ بنایا تھا اور کراچی کو بھی سٹی گورمنٹ بنایا تھا کسی کو اتنا بولا باتشاہ نہیں بننا چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ کراچی دوسری بات یہ ویپنز کے حوالے سے جو بات کی کہ اسلحہ دیکھیں کراچی میں اسلحہ کی فیکٹری نہیں کراچی میں اسلحہ بنتا نہیں ہے اسلحہ کے ساتھ کراچی میں اسلحہ کی بہت بڑی مارکٹ ہے میں خود وہاں سے ہو کے آئیں وہ آپ کو لائسنس والی بھی منزہ کی غیر لائسنس والی بھی اور رحمان ملک صاحب کا